یہ میں صرف جو ریویو کرا رہا ہوں آپ کو جو پرانا جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کلوچر پوپرٹی وز اسپیکٹو ایڈیشن کا مطلب ہے کہ کوئی سے بھی دو ایلیمنٹس میں آٹھ سے ان کا سم اسی میں آنا چاہیے اس اسو سیٹ پوپرٹی ایڈیشن میں یہ پوپرٹی ہونی چاہیے کہ پہلے فرس ٹو کو ایڈ کریں پر تھرڈ ایڈ کریں اور پھر اس کے بعد اگر لازٹو کو پہلے ایڈ کریں پھر فرسٹ اس میں آٹھ کریں پوزیشن یہی رکھیں تو یہ اگر دونوں سائٹس ایکول ہیں تو اسو سیٹ پوپرٹی ہے آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ وز ریسپیکٹو ایڈیشن زیرو ہے جو کہ آر میں ہونا چاہیے اور زیرو کی پہچان کیسے ہے کہ اگر اسے کسی بھی چیز میں آٹھ کیا جائے تو دوسرے پہ کوئی فرق نہ پڑے تو اس کا علمہ ہے کہ آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ زیرو سے موجود ہے انورس ایلیمنٹ وز ریسپیکٹو ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایلیمنٹ کو اس کے انورس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ریزلٹ ہمارے پاس ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی زیرو آتا ہے تو اے کا ایڈیٹیو انورس مائنس اے ہوتا ہے کمیٹیٹیو پروپرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اے پلس بی برابرو بی پلس ہے یہ پانچ پروپرٹیز اگر ہوتی ہیں تو وہ بیلین گروپ کہلاتا ہے یا یہ پانچ پروپرٹیز ہیں ایڈیشن کے لیے اور اس کے بعد بقیہ پروپرٹیز ہیں یعنی کہ سکس تو ٹین وہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہیں اور الیون میں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دونا ہے سکس پروپرٹی جو ہے یہ ہے کلوجر پروپرٹی ملٹیپلیکیشن اس کا مطلب یہ کہ کوئی سے بھی دو کو ایلیمنٹ لیں آر کے انہیں ملٹیپلائی کرنے تو ریزلٹ آر میں آنا چاہیے سیون پروپرٹی ہے associative property with respect to multiplication یعنی وہی جو properties ہیں جو with respect to addition تھی اب یہ ملٹیپلیکیشن میں آگئی کہ پہلے دو کو ملٹیپلائی کریں پھر تیسرے کو ملٹیپلائی کر دیں اور یہاں یہ کریں کہ پہلے last two کو ملٹیپلائی کریں پھر فرسٹ کو اس سے ملٹیپلائی کریں ریزلٹ سے تو اگر ہی دونوں equal equal آجائیں تو اس کا مطلب ہے کہ associative property with respect to multiplication hold کر دی ہے اس میں جو ہے ABC جو ہے وہ ہونے چاہیے identity element with respect to multiplication کا مطلب ہے کہ اس میں ون ہونا چاہیے اس ون کو ہم یونیٹی بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو ون ہے یہ کہلاتی ہے چیز یونیٹی اس ون کو ہم آہ یونیٹی کہتے ہیں تو یعنی کہ ون کو ملٹیپلائی کریں گے کسی بھی element سے تو اس element پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ون اگر اس میں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں آہ یونیٹی موجود ہے نمبر نائن ہوتا ہے انورس element with respect to multiplication یعنی کہ اگر کوئی element اے ہے تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہم یہ precisely ملٹیپلیکیٹیو انورس کی بات کرنا ہے تو ون اپاون اے اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا جو کہ آر میں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ آر جب ملٹیپلیکیٹیو انورس کی بات کرتے تو اس سے زیرو نکال دیتے ہیں کیونکہ زیرو کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ایجسٹ نہیں کرتا تو آر مائنس زیرو سے ملٹیپلیکیٹیو انورس دیکھا جاتا ہے ایسے سارے elements جن کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ایجسٹ کرتا ہے وہ سارے گلاتے ہیں یونیٹس تو یہ یونیٹ ہے پروپرٹی ویس ایسپیکٹو ملٹیپلیکیشن کا مطلب ہے اے ڈوٹ بی برابر بی بلانگ سٹو آر بلانگ سٹو آر اچھا اب اس کے بعدی الیون پروپرٹی یہ کہ ڈسٹیٹیوٹیو لاز ڈسٹیٹیوٹیو لاز یہ ہے کہ left ڈسٹیوٹیو لو اور right ڈسٹیوٹیو لاز جو یہ لکھے میں اسی طرح یعنی ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دونوں کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دونوں اس میں آ رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے ایک آتا کہ اگر پروپرٹی ون سے سیون تک ہو جائے تو یہ سٹرکچر جو ہے یہ کلاتا ہے رنگ پروپرٹی ون سے سیون اچھا ون سے سیون سارے الجبرائی سٹرکچرز بھول کرتی ہے جتنے بھی دو اپریشنز کیلئے ہوتے رنگ کیا ہوتا ہے جس میں ون سے سیون تک اور الیون رنگ ویت یونیٹی یعنی کہ اس میں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی بھی آ جاتی ہے تو ون سے ایک تک اور الیون کمیٹیٹیو رنگ کا مطلب ہے ون سے سیون تک پھر ٹین ان الیون کمیٹیٹیو رنگ ویت یونیٹی کا مطلب ہے ون تو ایٹ اور پھر اس کے بعد کیونکہ ایٹ کے لیے جو کہ وہ آ گیا اور پھر کم試 ڈیٹیو کے لیے ٹین آ گیا الیون تو سب نہیں آئے گا ڈیویجن ڈینڈ اس کیو ڈیویجن ڈیویجن یعنی توAN سکر کے بعد ت claiming کموٹیٹیو ہونا ضروری نہیں ہے اس کیا ہوتا ہے اسمیں سلے لیکن تا ایسے بھی اور ٹونیٹی سنید ہونی چاہیے وہ یہ کہ زیرو ڈیوائزٹس نہیں ہونے چاہیے ہی ایک ایڈیشنل ہے جو انٹیگرل ڈومین میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ اگزمپلز دیتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں کی تو یہ ہمارے پاس یہ اگزمپلز تھی یہ ہم نے دیکھا تھا یونٹ نکالنا سیکھا تھا کہ رنگ کے یونٹس کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد الجبرائی کے انٹیجرز کے بارے میں دیکھا تھا کہ الجبرائی کے انٹیجرز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس جن کا ملٹیپلیکٹیو انورس اگزک کرتا ہے دیکھیں رنگ جو ہے وہ زی ہے تو زی کے یونٹس سidente صرف ملٹیپلیکٹڈ انورس اگزک کرے گا کیونکہ ون اپون ون ہوتا جو اس میں منس ون کو ملٹیپلیکٹڈ انورس منس ون ہی ہوگا اسی جی وہ منس اےots کے برابے میں اس کی یونٹس ہوتے ہی منس بنس اے pensules آئیوٹا کیونکہ انہی کے ملٹیپلیکیٹ انورس اگزیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ون اپ آن آئیوٹا جو ہے وہ مائنس آئیوٹا کے برابر ہے جو کہ اس کے اندر ہوگا اور ون اپ آن مائنس آئیوٹا جو ہے یہ آئیوٹا ہوتا ہے اور ون اپ آن ون جو ہے یہ ون ہوتا ہے اور ون اپ آن مائنس بن جائے یہ مائنس ان سب کے اس کو جی 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 نہیں وہ بیس تو وہ کہا تھا کہ یہ جیسے کہ یہ اس میں ہے اگر اس کو ویکٹر اسپیس کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ بن جاتی ہیں ون جیسے کہ اس میں کہا تھا ون اور اس کے روٹ آف ٹو اور اس طرح کے جو جی 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 اس طرح سے آ گیا تو وہ اس کی بیسیس یہ لکھا ہوگا پھر یہ آنکے چل کے ٹھیک ہے پھر اس کیا تھا الگبرائک انٹیجرز اور یہ ساری چیزیں بتائی تھی الگبرائک نمبر کے بارے میں بتایا تھا کہ الگبرائک نمبر کیا ہوتے ہیں کہ الگبرائک نمبر یہ ہوتے ہیں کہ بس یہ کیوں کسی فیلڈ کی جگہ یہ انٹیکل ڈومین کی جگہ کیوں آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے WHEREW A FIELD ہوتے ہیں پھر وہ الگبرائک ہی کھی کہلاتے ہیں اسی طرح سے جو ہے الگبرائک انٹیجر کہا تھا الگبرائک انٹیجر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جو کہ الگبرائی کور زی ہوتے ہیں ٹھیک ہے EKT ہوتے ہیں تو انہیں الگبرائک انٹیجر ہے جو ہے وہ کا ہوتا ہے اس بھی الگبرائیک انٹیجر ایسا یہ اس طرح سے یہ ہم نے چیک کیا تھا کہ الگبرائیک انٹیجر ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا پولینوملز جب وہ معلوم کرنے ہوتے ہیں یہ ہم نے کچھ ڈیفرنٹ اگزامپلز کی دیں ہم اب اس کے بعد میں ایرڈیسیبل کا بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کو پھر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ریویو کرا دوں جس کو ریویو کر لیتے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بتایا تھا کہ نون زیرو نون یونٹ ایلیمنٹ ای آف ان انٹیگرل دوین ڈی اس کالڈ ان ایرڈیسیبل ایف ایس ایکول تو بی سی ویئر بی سی بلانگ تو ڈی ایمپلائیز دیکھ ایدھر بی اور سی ایز یونٹ ایرڈیسیبل کا مطلب ہے کی نہیں فیکٹریزیشن کریں ہم تو فیکٹریزیشن جو ہے اس میں ایرڈیسیبل یونٹ کے علاوہ ملٹیپلیکیشن کسی سے پوسیبل نہ ہو تو پھر وہ ایرڈیسیبل ہوگا جیسے تری ہے وہ زی میں ایرڈیسیبل ہے کیونکہ تری کے جب فیکٹر کریں گے تو وہ ون ہی آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا یا پھر یہ ہو سکتا ہے مائنس تری مائنس ون تو اس میں پھر یہ جو ہے وہ یونٹ آگیا مائنس ون یونٹ آگیا اور مائنس تری ہوتا ہے یہ بھی ایکچولی جو ہے وہ 3 کا اسو سی ایٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اسو سی ایٹ وہ ہم نے پڑھا نہیں لیکن کوئی سے بڑی بات نہیں کہ نہیں کہ سمجھ لیں مائنس تری جو ہے وہ ایک نیا نمبر نہیں اس کا ایڈیٹیو انبرسی ہے اس کو ہم اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسو سی ایٹ نہیں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں دیکھیں پرائیم میں اور ایریڈیسیبل میں فرق از بڑا سکتا ہے ٹھیک ہے پرائیم کی دیکھیں اس کے نیچے ڈیفنیشن لکھی ہے والا کے پرائیم ہاں مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں انٹیجرز میں زی میں ایریڈیسیبل اور پرائیم ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں اسی وجہ سے جب لوگ جو ہے وہ لوزلی پرائیم کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہو یا اس کی فیکٹائیزیشن فردر نہیں ہو رہی ہو تو وہ ایکچولی وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ایریڈیسیبل کو لیکن کیونکہ زی میں ایریڈیسیبل اور پرائیم ایک ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ کل جاتا ہے اور کوئی بات غلط بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اب ٹو زی جو ہے وہ دیکھا جائے لیکن اگر جو ہے وہ کوئی اور ہمارے پاس انٹیگرل ڈوین ہو تو اس میں پھر ہی ہوتا ہے کہ پرائیم اور جو ایریڈیسیبل ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک نمبر جو ہے ایریڈیسیبل جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ مرلہ بھی کہ ہاں اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی جیسے یہ سکس ریڈیسیبل ہے کیونکہ سکس کی فیکٹرائزیشن ہو جائے گی ٹو انٹو تھری کی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے سب یونٹ ہی کی ضرورت پڑے فیکٹرائزیشن میں تو یونٹ اس طرح سے جبکہ جو ہے پرائیم کے لیے کیا ہے پرائیم کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں نون زیرو نون یونٹ ایلیمنٹ پی آف انٹیگرل ڈوین ڈی اس کالڈ اے پرائیم ایف پی ڈیوائیڈز پی ڈیوائیڈزے اور پی ڈیوائیڈ ٹھیک ہیں یہ نمی کہ اگر ایک نمر پرائیم ہوگا اگر وہ کسی پرائی smell پڑے کر رہا ہوگا نمبر پرائیم ہوگا اگر وہ کسی پرائی وڈڈیوائیڈ کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ پرائیم ہے تو اس پرائیم کے دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور completely ڈیوائیڈ کریں اگر وہ پرائیم نہیں ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ جیسے ٹو ہے وہ اس پروڈیکٹ ٹویل کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اب ٹویل کو کسی بھی پروڈیکٹ میں لگ دیں آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ٹو ضرور ڈیوائیڈ کریں آپ ٹویل کو لگ دیں سکس ملٹیپلائی بھی ٹو ٹویل کو لگ دیں فور ملٹیپلائی بھی ٹھری تو ٹو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرے گا دونوں سے ایک پروڈیکٹ دونوں کو بھی کر سکتا ہے لے کے ہاں نہیں اور کے بعد پھر آپ چاہیں تو بوتھ لگ دیں اور بوتھ سکس ڈیوائیڈ تھرٹی سکس پرائیم نہیں ہے اب دیکھیں یہ جو پروڈیکٹ کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تیٹی سکس تو یہ سکس جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تھرٹی سکس کو ایسے دو پروڈیکٹس میں لگ دیں جس میں دونوں کو ڈیوائیڈ نہیں کریں تو جیسے فور ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نہ ہی سکس نائن کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیکن ان کے پروڈیکٹ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سکس جو ہے وہ کیا چیز ہے سکس پرائیم نہیں ہے جبکہ ٹو جو تھا وہ پرائیم تھا سمجھ میں آئے ہیں یہ پرائیم سکس ایریڈیو سیبل بھی نہیں ہے نا ہی سکس تو میں نے بتا ہے نا زی میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایریڈیو سیبل اور جو ہے پرائیم کا فرق لیکن میں آپ کو بھی بتاؤں گا کسی اور کسی اور ڈیوائیڈ میں ہوتا ہے اور وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا بھی کیونکہ یہ جو ہے ابھی ہم نے صرف انٹیجرز دیکھے نا تو انٹیجرز میں نہیں بتا چل سکتا کیونکہ انٹیجرز میں دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انٹیجرز ہے نا وہ دراصل ایک اور آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ ہو سکتا کسی اور کورس میں مطلب ہمارے کورس میں تو ابھی نہیں ہیں یہ آہ یہ اگر الگبرائیک نمبر تھیوری کے الگ سے کورس ہوتا تو ایک پرنسپل آئیڈیل ڈومین ہوتی ہے پی آئی ڈی جیسے کہتے ہیں تو زی ایکچولی پی آئی ڈی ہے تو اس وجہ سے جو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آہ جو ہے وہ مطلب یہ وہ آہ یعنی کہ پرائیم اور جو ہے دونوں چیزیں جو ہے وہ سیم ہوتی ہیں ایری ڈی سیبلیٹی اور آہ پرائیم ہونا جو ہے وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں ایک آپ کو آہ کوئیسٹن جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہے ایک انٹیگرل ڈومین زی پلس زی اومیگا ٹھیک ہے زی پلس زی اومیگا یہ جو زی پلس زی اومیگا ہے اس کے یونٹس کیا ہوں گے یہ کوئی بتا سکتا ہے تو اب آپ سے اگر پوچھا جائے تو زی پلس زی اومیگا تو آپ کو بتانا ہوگا کہ زی پلس زی اومیگا جو ہے ہے وہ جو کیویکل فیلڈ ہے یہ کیویک فیلڈ ہے یہ کیا ہوگی اور اس کے یونٹس ہے چلیں یونٹس ہی بتا دیں اگر آپ ڈیریکٹلی جو ہے اس کے یونٹس بتا سکتے جی اومیگا جو ہے یہ ہوتا ہے مائنس ون پلس سکوئے روٹ آف 3 آئی ڈیویڈ بے 2 یا اسکوئے روٹ آف مائنس 3 کر دیں ایک ہی بات ہے ڈیویڈ بے 1 اومیگا اومیگا سکوئے روٹ آف جی کیا بتا ہے آپ نے 1 1 اومیگا سکوئے صحیح آپ نے بتا ہے لیکن ان کے ساتھ پلس مائنس بھی لگاتے ہیں سب کے ساتھ پلس مائنس بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ 1 اومیگا کس کے رابر ہوتا ہے ملٹیپلیکٹر انورز دیکھ رہے ہیں نا بھائی یونٹس کا ملٹیپلیکٹر تو پلس مائنس 1 تو ہوں گے ہوں گے وہ تو آپ کو ایسی بتا سکتے تھے 1 اومیگا اومیگا سکوئے روٹ آ یہ پتہ ہے نا کیونکہ اومیگا کیوب آپ کو پتہ ہے کہ 1 کے برابر ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کسی کو بھی یہ بتائیں تو میں گا کیو جو ہے وہ 1 کی ایقول ہوتا ہے تو آپ اس 1 کی جیتے جب اومیگا کیوب لکھیں گے تو اومیگا کیوب اباؤن اومیگا 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 اسکوئرہ آ جائے گا تو 1 اپاؤن اومیگا اسکوئیر ہو گیا اور 1 اپاؤن اومیگا اسکوئیر جو ہے یہ اومیگا ہوتا ہے ملٹیپلیکٹر انورز ایگزیزت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پوزیٹیف کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا ملطے پہ کہ نیگیٹیو کے ساتھ بھی جو ہے یہ کریں گے ٹھیک جی کچھ کہے کسی نے میرے خل سے کسی کا بائیک جو ہے انمیوٹ رہ گیا اچھا فردر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مزید اس کی اگزامپلز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک الیمنٹ لیتے ہیں ٹو یہ ایک اگزامپل جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹو ایک الیمنٹ لیا ہم نے اس کا زی پلس زی اسکوئے روٹ آف مائنس ٹھیک ہے ٹو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو و ڈا مائنس ڈا ٹو ڈا مائنس ٹو ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ iridisability تو ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ہے ٹو جو ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ون پلس سکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹائمز ون نہیں ٹو اس کو اس کے اور آپ نہیں لکھ سکتے ہیں بلکہ ایسے کرنے میں تو آپ لوگی سمجھ بھی نہیں آئے گا دوسرے طریقے دیکھیں ایک element لیتے ہیں ون پلس سکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹھیک ہے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ریسلٹ آئے گا یہ تو پتہ ہے کہ ون پلس سکوئے روٹ آف مائنس فائف اس کا element ہوگا ٹھیک ہے ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آئے گا ون اپ آن ٹو پلس ون اپ آن ٹو سکوئے روٹ آف مائنس فائف اس کا مطلب ہے کہ یہ element جو ہے وہ اس میں نہیں ہے ہم نہیں اس میں نہیں ہے زی پلس زی ہاں اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کوئیفیشنٹس کہاں پہ ہونے چاہیے کوئیفیشنٹ زی میں ہونے چاہیے یہ زی میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ بھی زی میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈاز نوٹ ڈیوائیڈ ون پلس ووٹ مائنس فائف سیمیلرلی سیمیلرلی ون مائنس اسکوئے روٹ آف مائنس فائف ڈیوائیڈ بائی ٹو تو یہ آئے گا ون اوور ٹو مائنس ون اپ آن ٹو اسکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں نہیں ہے زی پلس زی اسکوئے روٹ آف مائنس فائف میں نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے دس امپلائیس ٹو ڈاز نوٹ ڈیوائیڈ ون مائنس اسکوئے روٹ آف مائنس فائف اس کو بھی ڈیوائیڈ نہیں کرتا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ون پلس اسکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹائمز ون مائنس اسکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹھیک ہے نا ایڈنٹیٹی ہم نے اسکوئے روٹ آف مائنس فائف اور اسکوئے روٹ آف سکھ یک ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ مہنس فائف ٹائمز ون مائنس اسکوئے روٹ آف مائنس فائف ٹائمز ون does not divide 1 plus square root of minus 5 and 2 does not divide 1 minus square root of minus 5. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 is not prime. 2 is not prime in z plus z square root of minus 5. 2 is irreducible. Irreducible over z plus z square root of minus 5. Irreducible ہے لیکن prime نہیں ہے. تو یہ ایک example ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ بات سنجھ گئی. کہ irreducible ہے لیکن یہ prime جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ irreducible اور prime جو ہے وہ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کی فیکٹرائزیشن ہو نہیں سکتی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو بتایا ہوتا ہے. یعنی کہ جو example ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا ہوا ہے کہ 2 is irreducible. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ prime ہے یا نہیں ہے. تو یہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ prime اس کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ irreducible جو ہے وہ ہے اس کا procedure یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا procedure یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ assume کرتے ہیں کہ اس کو یہ reducible ہے اور اس کی دو فیکٹر جو ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے اور وہ فیکٹر جو ہے وہ اس طرح کی ہوں گے. یعنی 2 is equal to a plus b square root of minus 5 times c plus d square root of minus 5 where a b c d belong to z. اب اس کے بعد اگر آپ اس کی factorization کرتے ہیں اور یہ factorization جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے آتی ہے کہ a b c آپ کو وہ نہیں مل رہے آہ کہہ کہتے ہیں اسے مطلب required جو integers نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ contradiction آ جائے گے کہ اس طریقے سے نہیں لکھا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ irredisible نہیں ہے. یعنی آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے ہو جائے گا. یعنی کہ two کہ ہم نے یہ اس طرح سے factorization لکھ دی اگر آپ ان کا جو ہے وہ ان کو multiply کریں پھر square کریں پھر اس کو solve کریں تو آپ کے پاس a b c d کی values جو ہیں وہ مطلب یہ کہ کسی قسم کا contradiction آ جائے گا یا تو non unique آ جائیں گی یا پھر جو ہے وہ جو ہے وہ integers آپ کے پاس نہیں ہوں گی اس طرح سے جو ہے وہ ہوگا تو اس طرح سے کرتے ہیں یہ میں کرا نہیں رہا آپ کو کیونکہ یہ بہت لمبا سا کام ہوتا ہے تو آپ کو یہ بس بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ وہ ہے prime ہے یا نہیں ہے irredisibility show کر دیتے ہیں لیکن یہ والی کوئی difficult ہوتی ہے یہ والی نہیں کوئی اگر ہوئی تو بہت easy سی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر تو یہ آپ کو جو ہے وہ بتانا ہوگا کہ وہ prime ہے یا نہیں ہے اور وہ prime کی property جو ہے وہ پھر آپ کو دیکھنی ہوگی تو وہی جو ہے وہ simple ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کچھ فردر چیزیں جو ہے وہ مجھے کرانی ہیں الگبرائی اصل میں topic جو ہے وہ الگبرائی انٹیجرز تک ہم پہنچے تھے نہیں الگبرائی نمبرز تک ہم پہنچے تھے الگبرائی نمبرز اب الگبرائی نمبرز تک ہمارے پاس جیسی یہ الگبرائی نمبر جو ہم نے دیکھا تھا ملکہ دوبارہ لگ جاتا ہوں الگبرائی نمبرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے root 2 ہے یہ الگرائی نمبر ہے ٹھیک ہے کیوں کہ الگرائی نمبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پولینومل بنا سکتے ہیں qx میں such that square root of 2 اس پولینومل کا root ہے یعنی کہ x square is algebraic number is is an algebraic number since x square minus 2 belongs to qx qx کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پولینومل ہوگا ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے پولینومل رنگ پولینومل رنگ کہلاتا ہے اور پولینومل رنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا پولینومل ہو ہم بات کریں گے سارے مونک پولینومل یعنی جو بھی پولینومل لیں گے وہ مونک ہوگا یعنی کہ اس کی جو لیننگ ٹرم ہوگی اس کا کوئیفیشنٹ 1 ہوگا تو x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 last a null یہ جو ہوں گے اس میں کوئیفیشنٹس آ رہے a n minus 1 a n minus 2 a null یہ سارے کے سارے q میں ہوں گے یعنی کہ اس طرح کا جو پولینومل ہوگا یہ پولینومل اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ q x کے اندر ہے تو پولینومل کے q x میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئیفیشنٹس کا جو ہے وہ q میں ہوگا ٹھیک یہاں تا کوئی بولو میں اس چیز میں اب اس کے بعد جو ہے domain any domain can have an integral domain in domain of all algebraic integer is denoted by omega capital omega جتنے بھی algebraic integers ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ملا کے ہم ایک جو ہے وہ domain یعنی کہ وہ ہمیشہ domain بناتے ہیں integral domain بناتے ہیں تو وہ integral domain جو ہوتی ہے اسے omega سے represent کر رہا ہے ٹھیک کیا یہ بتائیے square root of two ایک algebraic integer ہے square root of two algebraic integer ہے root 3 یہ بھی algebraic integer ہے ٹھیک ہے root minus 5 یہ بھی algebraic integer ہے root minus 1 یعنی کہ iota یہ بھی algebraic integer ہے یہ سب algebraic integers ہیں کیا 1 upon square root of 2 algebraic integer ہے یہ ہم نے prove بھی کہ algebraic integer نہیں ہے 1 upon root 2 is not an algebraic integer یہ ہم prove کر چکے ہیں پہلے ہی کہ یہ algebraic integer نہیں ہے اب اس کے بعد یہ جو omega آپ کو نظر آرہا ہے دیکھیں یہ بتائیے کہ 2 algebraic integer ہے is 2 n algebraic integer یہ question میں پوچھ رہا ہوں algebraic integer کیا 2 algebraic integer ہے 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 کیوں بن سکتا ہے بلکل تو یہ algebraic integer یعنی x-2 z x polynomial بن سکتا ہے بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ algebraic integer ہے آنسر ہوگا اس کا yes تو اس کا مطلب ہے کہ all elements of z وہ algebraic integers ہوں گے z کے سارے elements ہوں گے وہ algebraic integers ہوں گے اور اس کے علاوہ پھر دوسرے یہ سارے elements آجیں گے square root of 2 square root of 3 اور بہت سارے ایسے سارے elements جن کے لیے z x میں منق polynomial بن سکے کہ وہ اس کے roots ہوں تو وہ algebraic integers ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز کی definition دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں integral closure let a and b be integral domains domain is a sub set of b a sub domain of b the integral domain sorry the integral closure of a in b is the sub domain sub domain of b consisting of of all all elements of of b that are integral over over a and 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 then if a integral closure into a into and a and this is this is a integral closure is of a a sub domain is a integral elements of a integral of over and the elements of integral over and the elements of integral closure and the integral this integral closure closure of a in b integral closure of a in b integral اب دیکھیں جیسے کہ z plus z i یہ حوائے پر سمجھلیں a ہو گیا b for example qi فرق کیا ہے اس کے elements ایسے ہیں a plus b i such that a b belong to z is is elements x plus y i such that xy belong to q جب ہم کہیں گے کہ اس کا integral closure to ہم یہ کہیں گے کہ z plus z i اور اس کی پار qi تو integral closure z plus z i in qi یہ اس کا جو ہے وہ integral closure ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا integral closure ہوگا اور یہ integral closure جو ہے وہ ہوتا کس کے برابر ہے کیونکہ یہ qi میں دیکھ رہا ہے نا تو یہ اسی کے برابر ہوتا ہے زی پلس زی آئی کے ہی برابر ہوتا ہے اگر یہ سی میں دیکھ رہا ہوتے تو پھر اسکوئے روٹ ٹو اور اسکوئے روٹ اور ٹھری اس طرح کے نمبر آ جاتے ہیں نئے تو اس وجہ سے جو ہے کہیں اور چلے جاتا ہے لیکن یہ اسی کے برابر ہوگا اس میں مزید جو ہے وہ نئی چیزیں جو ہے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ اگر میں q اور omega ان کا intersection لوں تو کیا جواب آنا چاہیے جی جی q اور omega کا intersection پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے q کیا چیز ہے سب کو پتا ہے q کیا چیز ہے صحیح ہے omega پتا ہونے چاہیے کہ کیا چیز ہے omega ہے collection of all algebraic integers جی پی اپنی جی پی اپنی جی سامنا ہوتا ہے انہیں انٹیجرز کے علاوہ اس میں اور دوسرے نمبر بھی تو ہوں گے جیسے square root of 2 square root of 3 جتنے algebraic integers ہیں وہ سب اس میں ہوں گے کیا چیز رہ جائے گا q رہ جائے گا لیکن 1 upon 2 کے algebraic integers ہیں نہیں تو پھر q میں تو 1 upon 2 آتا ہے تو پھر آپ اور سوچیں آپ قریب پہنچ رہے ہیں آپ ہاں صحیح کا آپ تو یہ ہو جائے گا z جو ہے اس کا intersection ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلی ماری ہے جی پاٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کا intersection جو ہے وہ z ان کا آئے گا اب جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں quotient field تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو z ہیں اب یہ ابسٹیکل جبرا کے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں لیکن ہاں ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہوگا یہ نہیں کہ even ہی کہ جو ms کے سٹوڈنٹس انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا تو بہرحال یہ جو z ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ایک ہم بناتے ہیں field of quotient اور وہ کہلاتی ہے کیوں ہم ٹھیک ہے تو z کے ذریعے field of quotient بنتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں field of quotient q کیونکہ اس کے اندرہ elements کیسے ہوتے ہیں کہ a upon b such that A and b P upon q such that p & q are uh uh پروائیڈ q is not equal to 0 اس طرح سے اس کو ہم defined ہے byاo قائدہ یہ z سے ہی بنا جاتی ہے اس کا تپورا پروسیجر ہوتا ہے اور اس طرح سے بنتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ڈائی جو ہینyun ہیں بہر انٹیجرز جو ہوتی ہے وہ خلاص صحیح سریعہ جی گوشی انٹیجرز کیا ہوتے ہیں بسم یہ کہ گوشی انٹیجرز ہے تو ہمارا پاس ہے جو حلال دو فیلڈ اوکوشن جو ہوتی ہے وہ کیوں آئی ہوتی ہے پر میں نے اس کا ایلیمنٹ ہوتے ہیں اے پلس بی ای ہے جو B Comb 해서 یہ کیا ہے بسم اللہ یہ کیا ہے غوب منٹی الرسلہ اور کیوں آئی کیا ہے اس کی فیلڈ جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس پس نارمل انٹیجرز ہیں وہ ہیں اور کیوں اس کی کیا ہے فیلڈ آف پوشنٹ ہے اب اس کے بعد ایک ڈیفنیشن ہے اس ڈیفنیشن کو ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کو پڑھیں گے تو اچھا یہ جو ڈیفنیشن تھی یہ تھی انٹیگرل اوہر یعنی کہ انٹیگرل کلوزر کی ڈیفنیشن تھی انٹیگرل کلوزر اور فیل جس کو اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں انٹیگرل کلوزر کو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انٹیگرل کلوزر تھی اب یہ ڈیفنیشن بتا رہا ہوں ہے انٹیگرلی کلوز ڈو میں انٹیگرلی انٹیگرلی م انٹیگرل د میں D is said to be integrally closed if the only elements of its ocean field that integral integral over D R integral over D are those of D itself so this is is this this is this کہ ابھی جو ہم نے دیکھا یہ والا کیس یہ زی بلس زی آئی یہ جو گوشن انٹیجرز ہیں ان کی جو انٹیگرل ان کی جو فیلڈ آف کوشنٹ ہے وہ کیو آئی ہے تو اگر زی بلس زی آئی کا انٹیگرل کلوزر لیا جاتا ہے ان کیو آئی تو اگر یہ زی بلس زی آئی ہی رہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس پہ تو اس کا اندازہ میں یہ انٹیگرلی کلوز ڈومین ہے تو کیونکہ یہ اس میں یہی آ رہا ہے تو انٹیگرلی کلوز ڈومین ہے یعنی کہ الگبرائیک انٹیجرز ہیں وہ یہی ہیں جو کہ زی کے ہی elements ہیں تو جیسے زی کا بھی ایسی ہوتا ہے تو زی بھی ایک انٹیگرلی کلوز ڈومین ہے یعنی کہ زی آف کیو is equal to زی ہوتا ہے یعنی کہ ایسے سارے الگبرائیک انٹیجرز جو کہ کیو کے الگبرائیک انٹیجرز دیکھیں ان زی یعنی کہ سوری الگبرائیک انٹیجرز ان کیو اگر دیکھ رہے ہیں تو 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 البائی اور اگر 인یا دیکھ رہایا تو وہ صرف z mujں YA 진 کیا کیiek کہ زیارے فریکشن والے تو نہیں لے سکتے کیونکہ فریکشن والے لیے تو فر something like hasta نہیں رہے گا مونک نہیں رہے گا ذرہ جیسے whenever two winner the если Brocayo one up on five دیلیا آپ نے فریکشن والے سے لیا تو kons loot嘛 منک نہیں رہے گا اکو کائی رہنے کے لیے آپ کو جو انٹیجر لینا پڑے گا تو صرف کیوں کہ انٹیجرز آئیں گے جو کہ الگبرائی کی انٹیجرز ہوں گے تو اس کا اندبہ ہے سیو انٹیجرز اور اس کے روٹ آف اس کے روٹ آف تھری وغیرہ اس طرح کے جاناں نمبرز ہیں وہ ہوتے ہی نہیں کیوں میں تو وہ بھی آپ نہیں لے سکتے تو اس ویسے ہی ہوگا تو اس کا اندبہ ہے کہ z is integrally closed domain z plus z i is integrally closed domain ٹھیک ہے بہت ساری ایسی domains بھی ہوتی ہیں جو کہ integrally closed نہیں ہوتی جیسے آہ یہ ہے ایک ڈوبین زی پلس زی اس کے روٹ آف مائنس تھری ٹھیک ہے اس کی جو فیلڈ آف کوشنٹ ہوگی وہ کیوں اس کے روٹ آف مائنس تھری یہ ہو جائے گی نہیں جیسے وہ آیوٹا تھا تو آیوٹا کی جگہ مائنس تھری آگیا تو کیوں اس کی جو ہے یہ ہو جائے گی اب یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک جو ہے وہ انٹیگریلی کلوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ انٹیگریلی کلوز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ون پلس اس کے روٹ آف مائنس تھری آور ٹو جو کے امیگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ الگبرائیک ہوتا ہے یہ ہے الگبرائیک ہوتا ہے کیونکہ اس کی لیے پولینیومل بنے گا ایکس سکویر مائنس ایکس یہ امیگہ ہے نا آپ کو بتائیں امیگہ کس کا روٹ ہوتا ہے ایکس سکویر مائنس ایکس پلس ٹھیک ہے اور یہ کس کے اندر ہے یہ اس کے اندر ہے زی پلس زی اس کے روٹ آف مائنس تھری کے اندر ہے آف ایکس ایکس بھی تو لکھیں گے یہ پولینیومل لکھا ہے نا تو ایکس لکھیں گے پولینیومل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الگبرائیک ہے اور یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اس کا نہیں ہے ون پلس اس کے روٹ آف مائنس تھری اپون ٹو ڈاز ناٹ گلانگ ٹو زی پلس زی اس کے روٹ آف مائنس تھری یہ اس کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ آپ کر کے بھی دیکھ سکتے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولینیومل بن رہا ہے تو آپ ایسے لینے کہ اومیگہ ڈیکوال ٹو ون پلس اس کے روٹ آف مائنس تھری ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہو گیا اسکویر کر دیں تو یہ ہو جائے گا اے اگر اس کے روٹ آف مائنس تھری پلس اس کے روٹ آف مائنس تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو اس کے روٹ آف مائنس تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو دیوائیڈ بائی ٹو یہ ہو جائے گا نہیں اسکوئی روٹ آف 3 نیچے 4 ہوگا نیچے 4 ہو جائے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا minus 1 plus 2 square root of minus 3 divided by 4 minus 2 صحیح پھر اس کے بعد دیکھنے میں نے صحیح لیکھا ہے 2 کو common لے لیا بلکہ 2 کو common لے لیا تو آپ کے پاس ہی ہو جائے گا کہ 1 minus 1 plus root minus 3 divided by 4 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اچھا میں نے جو ہے نا یہ ہاں صحیح 1 اس کو omega لگ دی ہے یہ omega نہیں ہے omega کی value ہوتی ہے minus 1 plus square root of minus 3 upon 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے لگ دیتا ہے اس کو کچھ اور کر دیتا ہے alpha لگ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ confusion مرنا پھر بعد میں ہوتی ہے بہتر یہ کیسے کوئی دوسرا لگ دیں omega لے لیتا ہے تو زیادہ اچھا تھا وہ کیونکہ اس سے آپ used to ہیں بہتر اب تو یہ یہی میں نے لے لیا تو اسی کے لیے کر ہی لیتا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ 2 ہو جائے گا تو اب یہ آ جائے گا minus 1 ہے لیکن اب یہ کیا کرنا ہے 1 plus کا لانا ہے تو آپ لکھیں گے minus 2 plus 1 plus square root of minus 3 divided by 2 لکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے پھر اس کے لیتا آپ نے لکھا minus 1 plus 1 plus square root of minus 3 divided by 2 اور یہ جائے گا minus 1 plus alpha اور یہ alpha square کیا ہوگی alpha square minus alpha plus 1 اور یہ جو ہے is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس کیا آگئی ایک 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 لیکن یہ اس کا element نہیں ہے اس کے لئے اس میں ایک ایسا الگبرائی انٹیجر موجود ہے الگبرائی انٹیجر موجود ہے جو کہ اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہوگا مطلب بھی کہ وہ نہیں ہے کیا کا ایک نی انٹیگری نہیں ہے جی 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 تو دیکھیں اس کی دیفنیشن ہم نے کیا کی تھی انٹیگری کلوز کی یہ انٹیگری کلوز تھے یہ ہم نے پتاک کے لئے تھا ٹھیک یہ بھی انٹیگری کلوز ہے زی کیونکہ زی کی جو فیڈ آف کوشنٹ ہے وہ کیوں ہے تو اگر سارے الگبرائی انٹیجر جمع کیے جائیں کیوں میں زی کے تو وہ سف زی کے ہی ہی ایلی 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 آل الگبرائی انٹیجر ٹھیک ہے نا آف زی ان کیو اس ایلی زی ٹھیک ہے تو اس کا اسی طریقے سے یہ والا دیکھیں اس میں زی بلس زی آئیوٹا یہ ایک گاؤسین انٹیجرز کلاتے ہیں اور اس کی جو فیل اف کوشنٹ ہے وہ کیو آئی ہے تو یہ آپ چیک نہیں کیا یہ میں نے صرف بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے کہ یہ اس کا پروف جو ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ہیں یہ تو چار پانچ سفوں کا ہے یہ ہمیں نہیں کرنا سب میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح سے ہے تو کیونکہ یہ اس کی جو آہ کیا کہتا ہے جتنے بھی الگبرائی انٹیجرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے یعنی زی پلس زی آئی کے الگبرائی انٹیجرز ان کیو آئی وہ زی پلس زی آئی کے ہی انٹیجرز ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی انٹیگرلی کلوز ہے تو یہ بھی انٹیگرلی کلوز ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا انٹیگرلی کلوز کب نہیں ہوگی جب اس میں اس کا جو الگبرائی انٹیجر ہے وہ ایسا ہو جو اس کے اندر نہیں ہو اس کے باہر ہو ٹھیک ہے نا اور اس کی فیلڈ آف کوشنٹ میں بھی ہو بیسے تو باہر تو بہت سارے ہوں گے لیکن فیلڈ آف کوشنٹ میں ہونے چاہیے تو ہمیں پتہ ہے کہ زی بلس زی سکری روٹ آف مائنس 3 کی فیلڈ آف کوشنٹ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جس کے ایلیمنٹ ظاہر ہے کہ اس کے ایلیمنٹس ہوں گے اے پلس بی سکری روٹ آف مائنس 3 such that a b belong to q تو یہ اس کے ایلیمنٹس ہوں گے اب یہ ایلیمنٹ ہم نے الفہ لیا جو کہ 1 پلس سکری روٹ آف مائنس 3 لیکن یہ کس میں نہیں ہے یہ اس میں نہیں ہے یہ الجبرائی کوور ہے اس میں نہیں ہے اور اس کی فیلڈ آف کوشنٹ میں کیونکہ اس کی کوئیفیشنٹ سارے جو ہے وہ کیوں کے اندر تو یہ کیوں روٹ مائنس 3 میں ہے زی پلس زی روٹ مائنس 3 میں نہیں ہے اور الجبرائی ہے جی لگ دوں میں یہ تو یہ ویسے ریکارڈ ہو رہا ہی ہے اچھا تو دیکھیں یہ ہے کہ الفہ 1 پلس سکری روٹ آف مائنس 3 اوہر 2 بلانگس ٹو q روٹ مائنس 3 اس میں ہے بٹ does not belong to z plus z square root of minus 3 اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے alpha is algebraic integer اوہر z پلس z square root آف مائنس 3 یہ الفہ جو ہے یہ الگبرائیک انٹیجر ہے ٹھیک ہے نا alpha is algebraic انٹیجر ہے کیوں alpha algebraic انٹیجر ہے کیونکہ اس کے لئے monic polynomial بن رہا ہے ہم نے بنا کے دیکھا تو الگبرائیک انٹیجر ایسا مل گیا جو اس کی کوشنٹ فیلڈ میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ بہا کہ انٹیجرالی کلوز نہیں ہوں ٹھیک ہے 10 z plus z root minus 3 is not integrally closed یہ جی بھائی یہ سمجھ میں آیا جو آن لائن والے وہ تو بلکل ہی خاموش بیٹھے میں ان کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہی نہیں آ رہا یہ سب کے مائک بند ہو گئے کنپی سے اس پیکر بند ہو گئے نہیں سب آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہی ہے چلیں جی سر اچھی بات ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھا اب اس کے بعد دیکھئے جی اب آپ لوگوں کو نہیں آ رہا سمجھ میں اچھا اب دیکھئے ہم جو ہے وہ الگبرائیک یہ تو الگبرائیک انٹیجر اور پھر آپ الگبرائیک نمبرز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو روٹ 3 is an الگبرائیک نمبر یہ الگبرائیک نمبر ہے کیوں الگبرائیک نمبر ہے since x square minus 3 belongs to qx x یعنی کہ qx میں ایک ایسا پولینیومل مل جائے ٹھیک ہے تو یہ پھر الگبرائیک نمبر ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوئی کہ یہ الگبرائیک آور کیوں ہے اس کو ہم کہیں گے الگبرائیک آور کیوں میں نے بتایا تھا جیسے کہ پائے ہیں is not الگبرائیک نمبر not an الگبرائیک نمبر یہ الگبرائیک نمبر ہے کیونکہ سنس اس کا جو منمم پولینیومل ہوگا وہ ہوگا x مائنس پائے اس میں 0 رکھیں گے تو آئے گا this does not belong to qx کیونکہ اس میں جو کانسٹنٹ آ رہا ہے وہ پائے ہیں اس کا نمبر ہے کہ یہ پائے جو ہے وہ الگبرائیک نہیں ہے تو جو الگبرائیک نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں transcendental ٹھیک ہے تو جو چیز الگبرائیک نہیں ہوتی وہ کہلاتی ہے transcendental تو پائے اس transcendental جبکہ روٹ 3 is الگبرائیک یہ سمپلی الگبرائیک ہے تو روٹ 3 is الگبرائیک الگبرائیک نمبر اور پائے اس ٹھیک ہے کوئی پرولم اس چیز میں سر تو can we say that pi is an الگبرائیک نمبر over qc q c complement of c complement of q complement complement of q complement of q دیکھیں وہ field نہیں ہوتی اچھا وہ تو irrational numbers ہے نا جی تو وہ تو field ہی نہیں بناتے مطلب وہ تو الگبرائیک structure ان میں کوئی ساب ہی نہیں ہوتا اوکے فائن لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں پائے is الگبرائیک over r اگر ہم r لیں کیونکہ r تو ایک field ہے field of real number پہ یہ لے سکتے ہیں پائے is الگبرائیک over r since x minus پائے belongs to q sorry rx یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ number three میں نہیں کرتے ہیں ملہب یہ صحیح ہے ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ number three کے scope سے بہتا ہے ٹھیک پائے جو ہے وہ rx کے لحاظ یعنی الگبرائیک over r تو ہوگا لیکن اسے ہم transcendental کہتے ہیں پائے کو ہم algebraic نہیں کہتے transcendental کہتے ہیں کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف q کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ اگر یہ کسی نے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ square root of two جو ہے وہ algebraic ہے is بلکہ square root of two کے بجائے square root of minus one جو کہ i ہوتا ہے is an algebraic number اب کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے since x to the power 4 plus 1 ٹھیک ہے x to the power 4 plus 1 belongs to qx یہ بات میں نے صحیح لکھی ہے اگر یہاں رکھیں x کی power 4 نہیں sorry minus ہوگا میں نے plus ابھی تو یہ غلطی تھی اب بتائیں ہاں ہاں آئیوٹا کی power 4 کرتے ہیں 1 ہوتا ہے 1 minus 1 0 تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ہی اور دوسرا student ہے وہ ایسے کر رہا ہے 1 is 1 تو یہ بھی صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو اتنے سارے پولینیومل ہیں لیکن کوئی اور جو اس طرح سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ x کوئی cubical polynomial جو کہ x square plus 1 اور x plus 1 کا product یعنی x q plus x square plus x plus 1 یہ بھی جو ہے وہ qx کا ہوگا اور اس کا root آئیوٹا ہوگا ٹھیک ہے x square plus x q plus x square plus x plus 1 اتنے سارے پولینیومل بن رہے ہیں 1 کی ڈگری 3 ڈگری تو پتہ نا پولینیومل کی کیا ہوتی ہے اگر پہلے کی ڈگری پوچھا جائے تو کیا بتائیں گے آپ لوگ دوسرے کی تیسرے کی اور چوتھے کی 3 ڈگری کا اس کا مطلب ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پولینیومل کی کیا ہوتی ہے ان میں بتائیے سب سے کم ڈگری کس پولینیومل کی ہے سیکنڈ والے کی کیسے مزید کم ڈگری کا پولینیومل بنائے جا سکتا ہے نہیں نہیں مطلب یہ آئے اوٹہ اس کے لیے یہ البری نمبر ہے اس کے لیے جس mirac فولینیومل exist کرتا ہے تو جس پولینیومل لوگ ایسا پولینیوم الز لا نمبل الجس مج Brilliant ہے آیوٹا ٹھیک ہے ایسی تو پدا بنا سکتے ہیں تو آگر یہ کئی بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الگبرائی نمبر ہے لیکن وہ جتنے بھی پولینیومل ہوں گے ان میں ایک پولینیومل ایسا ہوگا جس کی ڈگری سب سے کم وہ کہلائے گا منیمال ڈگری پولینیومل ٹھیک ہے یعنی کہ بہت سارے پولینیومل ہو سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک منیمال ڈگری کا پولینیومل جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو منیمال ڈگری کا پولینیومل ہوگا وہ پولینیومل ہمیشہ تو پولینیومل کی جب ایریڈیسیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پولینیومل کی فیکٹرائزیشن نہیں کر سکتے یہ جو پولینیومل ہے یہ ریڈیسیبل ہے جو منیمال ڈگری کا پولینیومل ہوگا وہ ہمیشہ ایریڈیسیبل ہوگا یہ جو ہے یہ منیمال نہیں ہے پار فور اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں ایکس سکویر پلس ون ایکس سکویر مائنس ون اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایکس کی پاور فور پلس ون پھر ایکس کی پاور فور مائنس ون پھر اس کے مزید فیکٹر کر سکتے ہیں اس کے بھی فیکٹر ہو سکتے ہیں ایکس سکویر پلس ون ٹائمز ایکس پلس ون لیکن یہ پولینیومیل ایسا جس کے فیکٹر نہیں ہو سکتے کیو ایکس میں ویسے تو کر سکتے بھائی کوئی اگر یہ کہے گا تو ایکس سکوئر پلس ون کے فیکٹر کریں تو آپ یہ فیکٹر کرتو لیں گے کون سے فیکٹر ہوں گے اس کے ایکس مائنس آئی آئی اور ایکس پلس آئی یہ اس کے فیکٹر ہو جائیں گے لیکن یہ کیو ایکس میں نہیں ہے فیکٹر ہم تو کیو ایکس کی بات کر رہے ہیں یہ سی ایکس میں فیکٹرز ہیں تو کیو ایکس میں یہ ایریڈیسیبل ہے اس کے فیکٹرائزیشن نہیں ہوتی یعنی کہ نون یونٹ جو ہے ایلیمنٹس کو ایریڈیسیبل کی دیفنیشن وہی ہے جو آپ کو بتائی تھی کہ نون یونٹ جو ہے ایلیمنٹ ہم ایسا تلاش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی یہ چیز تو یہ ایریڈیسیبل پولیڈیمل ہوگا اور اس کی ڈگری جو ہوگی وہ سب سے کم ہوگی اب یہ کیسے معلوم کیا جائے گا مطلب یہ جو ہے ہم نے نکالنا سیکھا بھی تھا دوسری چیزوں میں پہلے جب اس کی ایجیمپلز بتا رہے تھے ہمیں بقاعدہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس ایریڈیسیبل پولیڈیمل کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو پولیڈیمل ہوگا یہ جو تین پولیڈیمل چار پولیڈیمل تھے ان میں جو یہ والا پولیڈیمل ہے اس کو ہم کہیں گے ایر کیوں ایر سب کیوں اور کس کے لیے یہ آئی کے لیے تو ہم یہ کہیں گے آئی یعنی کہ اس طرح سے اس پولیڈیمل کو ہم ریپیزنٹ کریں گے یہ ایریڈیسیبل پولیڈیمل ہے نہیں نہیں آئی اس کے بعد ملٹیپلائی ہو رہا ہے ملہب ایسے لیکھا ہے ملٹیپلائی سوری کہہ رہا اسے بریکٹ میں لکھا ہو ہے نہیں نہیں یہ آئی ایسے لکھا ہو ہے جیسے یہ کیوں آئی ہوتا ہے ایسے یہ ایر کیوں آئی لکھا ہو اب وہ ٹیڑھا سا لکھا ہو ہے میں اس کو سیدھا کر کے لیے کوئی دوسرا ایلیمنٹ دیکھ لیتا ہے ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں ون پلس آئی آئی اسکوئے روٹ آف ٹو یہ ایک کیوز می سر جی سر اس سے پہل ابھی جو ہم کر رہے ہیں ایک سکوئے پلس ون میں اس میں سر ہم اس کو ایکس اینڈ ایکس پلس ون اپاون ایکس کر کے بھی تو کر سکتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں ہوگا اس میں کیا نہیں کر سکتے کیسے کر سکتے بتائیے آپ نے کیا کہا سر اگر ہم اس کو ایکس اینڈ ایکس پلس ون اپاون ایکس آپ نے پتہ نہیں کیا کہا مجھے سونجے بھی نہیں آیا آپ کا نیٹ سلو رہی ہے میرا سلو رہ جی ہاں کیا لکھوں بتائیں سر ایکس لکھیں پھر لکھ دیا بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن ایک ایکس پلس ون اپاون ایکس ایکس پلس ون اپاون ایکس یہ ایکس تو چلیں کیو ایکس میں ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ جو پولینومل ایکس پلس ون اپاون ایکس کیو ایکس میں ہے یہ تو نہیں ہے ایکس کی پاور مانس پولینومل تھوڑی ہے ایکس پلس ون اوپاون ایکس ایک پولینومل ہی نہیں ہے یہ اس میں نہیں ہے بلکہ یہ اس میں ہے یہ ایسا جو بریکٹ میں لکھتے ہیں یہ الگ چیز ہوتی ہے ایکس اگر لکھتے ہیں یہ ایکس indeterminate کہلاتا ہے ویریابل اور ایسے جو لکھتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہی ہمارے کوٹس میں نہیں ہے یہ صرف آپ نے پوچھ لیا اس طرح کی چیز تو میں بتا رہا ہوں یہ چیز کہلاتی ہے ریشنل نمبر یعنی کہ سوری ریشنل نمبر کہہ رہا ہوں یہ ریشنل فنکشنز کی فیلڈ کہلاتی how to solve so represents thoughtful اعلی تیفیل او فنکشنز یہ لوپ کجری لکھن چاہیے میں آگایا تو πολینی اویر نہیں ہے اسی طرح سے اوپر بھی میں نکھنے جسے فیکٹر کردی ہیں لیکن وہ قیو ایکس میں نہیں ہے وہ سیکس میں Energy بھی کیوں میں ہونے چاہیے اور پاولین اویل ہی ہونا چاہیے نا پولینومل رنگی بات کرنا کیونک ہماری کنڈیشن ہے کہ مونک پولینومل ٹیکس پلس ون اپاون ڈ ایکس پولینومل نہیں ہے کلک نا اچھا اب یہ جیسے کہ سی کا ایلیمنٹ ہے پلس آئی 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 اوبر اسکوئے روٹ آف ٹو ون پلس آئے آئی آئی آگر اسکوئے روٹ آف ٹو تی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو ہم کسی سے ریپریزن کر دی تھے جیسے کہ الفہ سے ریپریزنٹ کر دیا تو ہم سے اگر کہا جا رہا ہے کہ ایر کیوں ایلفہ معلوم کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیں وہ منیمم ڈگری کا پولینیور میں لکھا لنا ہے ایر ریڈیسیبل پولینیور کہ جس کا روٹ ایلفہ ہو اور کوئیفیشنٹس کس میں ہونی چاہیے کیوں میں ٹھیک ہے اگر یہ ون پلس آئی اوہر اس کوئیلٹ آف ٹو ایک الگیبرائیک نمبر ہے تو ایسا ہوگا ایسا پوسیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم نے یہ لکھا کہ یہ الفہ ہے تو اس کا سپیر کر دیا الفہ سپیر ایکولز ون پلس ٹو آئی مائنس ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ٹھیک ایسی ہو جائے گا ٹھیک ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے ایلفہ سپیر ایکولز آہ اور یہ تو کینسل ہو جائے گا اب آپ کیا بچے گا سیف آئی بچے گا پھر سپیر کر دیں تو الفہ کی پاور فور ایکولز آئی سپیر ہوتا ہے مائنس ون اور یہ ہو جائے گا الفہ ٹو ٹو ٹی پاور پلس ون یہ تو ہمیں مل گیا ایکول زیرو یہ مینیمم پاولینومی مل گیا تو اس کا ملکہ یہ ہوا کہ ایر کیو الفہ یہ ہوگا ایکس ٹو ٹو ٹی پاور فور پلس ون تو کہ ظاہر ہے کہ ایر کیو الفہ لیک ہے یہ کیو ایکس ٹا یہ لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ آپ اس میں پولینومی مل گا ٹھیک ہے جی بھئی یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگ کے اچھا اب آپ سے کہا جائے کہ اس کی ڈگری کے ہے تو ڈگری کے لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈگری آف یہ پولینومی مل جو ہے یعنی کہ ڈگری آف ون پلس آئی اوور اسکو روٹ آف ٹو اس کے جو پولینومی مل کی ڈگری ہے وہ لکھتے ہیں تو وہ کتنی ہیں پور ہے تو ہم نے اس کی ڈگری پور لکھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات اب اب دیکھیں اب اگر جو ہے وہ آپ سے کہا جائے کہ میں آپ کو کوشن دیتا ہوں ٹھیک ہے کلاس میں ہی یہ ذرا مجھے کر کے دکھائیے ار ٹھیک ہے ایر کیو آئی ای الفہ یہ ذرا نکال کے بتائیں پہلا میں انکالا تھا ایر کیو ایل فہ اور دوسری چیز نکال کے بتائیں ایر کیو اسکوئے رود آف ٹو ایل فہ یہ دونوں چیزیں نکال کے جلدی سے بتائیں اچھا اس کا جو ہے یہ تو جواب یہ دے دیا ہے دوسرے والے کا یہ دیا ہے اب اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ یہ الفا ایکولز ون پلس آئی آور اسکویروٹ آف ٹو لکھا ہے نا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم ایک تو یہ کریں کہ ایک تو مونک لے کے آنا ہے جی آئی کو الگ کر لیں ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ روٹ ٹو سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر دیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آئے یہ سب کو ادھر لے جائیں یعنی کہ یہ کر لیں روٹ ٹو الفا مائنس ون اس ایکول ٹو آئے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر اگر سکویر کریں گے تو ٹو آئے گا لیکن پھر وہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے پھر ختم کر سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا سکویر کریں گے تو یہ جائے گا ٹو الفا سکویر مائنس ٹو سکویر روٹ آف ٹو الفا پھر اس کے بعد پھر اگر ٹو صور پھر ٹو allemو اٹھر لے جورن سکویر کریں گے تو ٹو minus root 2 alpha plus 1 equal 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ irreducible polynomial دیئے آیا x square minus square root of 2 alpha sorry x x plus 1 belongs to belongs to q square root of 2x یعنی کہ polynomial کے جو roots ہیں polynomial کے جو کوئیفیشنٹ ہے ویریابل کے وہ اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں ایک اور دے رہا ہوں یہ آپ گھر پہ ٹرائے کی جائے گا ٹھیک ہے مجھے ایک بات پوچھیں گے سر یہ جو اگر ہم ضروری تو نہیں جیسے ہم جب نے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو q of under root جیسے اپنے سائٹ پہ لکھا ہے a plus b under root 2 تو سر b0 بھی تو ہو سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ اگر ہم کہیں کہ alpha 4 plus 1 equal to 0 بھی جو ہے وہ اس کا polynomial بن سکتا ہے تو ایسا possible ہے یہ ٹھیک دیکھیں یہ ٹھیک تو ہے لیکن یہ irreducible تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ پھر اس میں irreducible نہیں ہو اس کی فیکٹائزیشن ہو جائے گی minimal degree نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو polynomial ہوگا نا یہ qx میں irreducible ہوگا ٹھیک ہے qx میں irreducible ہوگا لیکن یہ کہ اس میں نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں qi میں یا qroot 2 میں بھی نہیں ہوگا تو اس طرح سے پھر آپ کو اس کے حساب سے پھر چلتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ ٹرائی کیجئے گا کہ alpha is equal to q root of 2 minus q root of 4 یہ alpha ہے اور یہ ایک algebraic number ہے اس کا irq alpha بنا یہ آپ کو معلوم کرنا ہے یہ cubicle polynomial ہوگا یہ میں پہلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میرا خیال ہے cubicle polynomial ہوگا ٹھیک ہے 3 degree polynomial ہوگا آپ اسے جو ہے دیکھ سکتے ہیں آسان سے یہاں کوئی problem اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ایک اور چیز ہے سر سر اگر سر کے لئے convenient ہو تو آپ آج break نہ لیں اور continue کر لیں کلاس میں خود بھی یہ چاہا رہا ہوں کہ break نہیں لوں گا اور 12 30 پہ کلاس جا ہے وہ آف کر دیں آج سر جی جی سر یہ جب آپ اوپر کریے گا وہ پڑھا رہے تھے نا تو اس وقت میرا نیٹ ورک خراب تو مجھے وہ ایک چیز clear کر دیں کون سا والا کوشنٹ کوشنٹ ہم کوشنٹ پہ رہے تھے نا یہ یہ بتا دیں سر یہ بتا دیں یہ z کا کوشنٹ کیوں کیسے اور z پلیس z آیوٹا کیوں جو ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کیوں کہ اگر ہم دیکھیں اس کی دیفنیشن دیکھیں کہ پی اوور کیوں سائز دیٹ پی اینڈ کیوں زی and q is not equal to zero لیکن بہرحال اس کے بنانے کے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کے چھے ساتھ سٹیپس ہوتے ہیں جن میں بقاعدہ یہ بنای جاتی ہے تو یہ زی کے ذریعے بنائی جاتی ہے q جو ہے یعنی کہ field of quotient کہلاتی ہے اور کس کے quotient ہوتے ہیں وہ z کے یہ z کی field of quotient اسی طرح سے gaussian integers ہوتے ہیں z plus z آئی اس کی field of quotient q آئی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اگر جو ہے وہ field ہوتی ہے آس 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 ہمارے پاس جو ہے وہ integral domain ہوتی ہے z plus z square root of minus 3 تو اس کی جو field of quotient ہوتی ہے وہ field of quotient جو ہے q square root of minus 3 تو ہم نے پھر یہ پروف کیا تھا کہ z اور z پلس آئی یعنی انٹیجر اور gaussian انٹیجر جائیں انٹیگرلی closed domain سے ہیں لیکن z پلس z square root of minus 3 یہ انٹیگرلی closed domain نہیں ہے ان کا پروف نہیں کیا تھا ان کو بارے میں بتایا تھا لیکن z square root of minus 3 کے بارے میں ہم نے ویریفائی کیا تھا کیونکہ counter example سے یہ ہو جاتا ہے جنرل پروف کرنا بہت مشکل ہوتا counter example سے سانی سے جو ہے اسے ہم پروف کر سکتے ٹھیک ڈس سر تھنکی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد دیکھتے ہم کہ quadratic field کسے کہتے ہیں پہلے تو field extension تھوڑا سا بتا دوں آپ پھر اس کے پاس sorry تو میں نے کچھ آپ لوگوں میں سے کسی نے field extension کبھی پڑھا ہے یہ نام سنے جی پڑھا ہے آپ نے کہا پڑھا ہے آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا اور وہ ایسے بھی سب نے نہیں پڑھا ہوگا کسی ایک دون پڑھا ہوگا جنہوں نے پیور میتھویٹکس کھیں دیکھیں یہ جو ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک field ہے کیوں اسی طرح ہمیں پتائے کہ r بھی field ہوتی اسی طرح سے ہمیں پتائے کہ c بھی field ہے ٹھیک تو c جو ہے وہ sub r ہے یہ sub field ہے c complex number q جو ہے یہ sub field ہے r کی ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ q روٹ آف 2 تو q اس کو روٹ آف 2 جب ہم یہ لکھ رہے ہیں تو q اس کو روٹ آف 2 جو ہے یہ sub field r کی ہوگی اور اس کی sub field جو ہے یہ q ہوگا ٹھیک کیونکہ اس کے اندر elements ہے اس کے elements تو اس طرح سے ہوتے p upon q کی فم اور اس کے elements ہوتے ہیں a plus b size that a plus b square root of 2 size that a b belong to q پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو r ہے جب number 3 پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس r کو یہاں سے غیب کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ہمارے پاس field جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں یہ ساری جو fields آرہی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس c field ہوتی ہے اب اس طرح سے اس کے اندر جو ہے جیسے q جو ہے q square root of 2 کی اور اسی طرح سے یہ جو ہے sub field ہو گی q square root of 2 is comma square root of 3 and so اس طرح سے یہ ان کی جو ہے وہ sub fields ہیں اور یہ جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ q square root of 2 square root of 3 یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے elements ایسے ہوتے ہیں a plus b square root of 2 plus c square root of 3 plus d square root of 6 such that a b c d belong to root times 2 is root in sari possibilities in in case element liekha جائے اس طریقے سے اس form میں لکھا جا سکتا ہے in جیسے کیوں root 2 کا element اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے to اگر اس کو ہم vector space consider کرتے ہیں تو اس کی جو bases ہوتی ہیں وہ 1 اور root 2 2 ہوتی اور اس کو اگر vector space consider کرتے ہیں اس کی bases اس ویسے اس فیلڈ کو ہم quadratic فیلڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ basis اگر اس کو vector space کی طور پہ consider کیا جائے ٹھیک نا vector space over a field q اس کو لیا جائے coefficients ہم q سے لے رہے ٹھیک ہے تو یہ پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ ساری جو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے یہ بھی fields ہیں q root q i اب ہمیں جو نئی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ root 2 اور root 3 دونوں ایک ساتھ آ رہے ہے root 2 اور root 3 اس طرح سے یہاں پہ آ جاتے ہیں a plus b square root 2 plus c square root 3 plus d square root 6 اس طرح سے یعنی کہ یہ 4 ڈگری ہوگی لیکن ہم یہ 4 ڈگری کو زیادہ study نہیں کریں گے ہم زہرہ تر جو ہے و quadratic کے بارے میں ہی رہیں گے تو quadratic field کس طریقے سے ہوتی ہے یعنی کہ اگر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ if k is equal to q square root of m ٹھیک ہے na where m is a square free integer then square free integer سمجھ 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 جس میں square نہیں ہوتا then k q root m is a quadratic field so he quadratic field so he quadratic field ki definition a k k k k k problem is chiz m sony m are you but a 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 ہمارے پاس اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ K ٹھیک یہ K جو ہے وہ اگر ہے Q سکوئر روٹ آف سی یہ کوڈیٹک فیلڈ ہے کیو سی اگر سکوئر فری ہے ٹھیک ہے لیکن کیو سی سکوئر فری ہے لیکن اس فرم میں لکھا جا سکتا ہے روٹ پی آور کیو کی فرم میں تو اسے جو ہے ہم یہ ایک ہی چیز ہوگا کیو پی آور کیو اس فرم میں بھی لکھ سکتا ہے یا آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو عجیب سے لگے گا لیکن ہی ایسے کیا جا سکتا ہے سکوئر روٹ آف پی کیو سر اگر سر اگر سر اگر سی کی ویلیو پی آپ آن کیو ہونی چاہیے سر اگر ہم نے اس کو سی کی جگہ پی آپ آن کیو لکھ دیا جی سی کی جگہ پی آپ آن کیو لکھ دیا لیکن یہ فیلڈ وہ ہی ہوگی جو پی کیو سے ہمارے پاس آئے گی یہ یعنی جو ہے فیلڈ وہ ہی آئے گی جو کہ پی کیو سے آئے گی جیسے اگر آپ کے پاس ہے کیو سکوئر روٹ آف ٹو بائی ٹری یہ کیو سکوئر روٹ آف سیکس یہ دونوں ایک ہی فیلڈ ہوں گی یعنی لکھنے کا طریقہ الگ ہے اس طرح سے لکھ دیا ہے لیکن یہ ایک ہی چیز ہوگی الگ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہاں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کا پروو جو ہے ویسے تو بڑا لمبا سا پروو جو ہے وہ ہے اور یہ بک میں دیا وہ ایک تھیرم ہے ایکچولی تھیرم اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نمبر بطلب میں فائی پوائنٹ فوائنٹ ون ہے مطلب اس تھیرم میں اس کو جو ہے پروو کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم اگزیمپل سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو مطلبی کی کچھ سمجھ میں جو ہے وہ آجائے گا سر ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جی جی کہیے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ روٹ سکس اپر تھی اب جیسے اگر فور اگزیمپل کیو ٹو اگر کوئی لکھ رہا ہے کیو ٹو تو یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں کیو ہی تو ہے پھائی اب کیو کہ ہی ایک ایلیمنٹ لکھ دیں گے تو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ ماری بات تو آپ جو ہے وہ کیو ٹو لکھیں یعنی کیو کا کوئی نمبر بریکٹ میں لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسی طریقے سے آپ جب کیو روٹ ٹو ٹھری جو ہے لکھ رہے ہیں تو آپ اسے کیو روٹ سکس آور ٹھری لکھ سکتے ہیں اب یہ جو ٹھری ہے کیونکہ یہ کیو کہ یہ ایلیمنٹ ہے کیو میں ابزورب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیو روٹ سکس تو یہ ایک جو ٹھیک ہے سمجھ میں یہ بات ہم ہم اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور جو ہے وہ دیکھتے ہیں دراصل میں پہنچنا چاہ رہا ہوں نمبر فیلڈ پہ تو نمبر فیلڈ پہ جو ہے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور جو چیزیں ہم میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ریکوائیڈ تھی وہ ہم نے کر لی ہیں یا ابھی باقی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ جب تک ایک question کریں میں اس کی دیکھ رہا ہوں یہ اگر آپ کے پاس ہے ایک ایک ایلیمنٹ 5 پلس اس کی روٹ آف سیونٹین اور اس کی پاور 1 آور 3 پہ پلس 5 مائنس اس کی روٹ آف سیونٹین تو تی پاور 1 آور 3 الفہ اگر ہے تو اس کا ار کیوں الفہ کیا ہوگا یہ ذرا بنا کے مجھے جلدی سے بتائیے یہ آپ جو ہے یہ اس کو اس کا گھر پہ آپ کیجئے گا اب ہم ایک نئی definition جو ہے دیکھ رہے ہیں ن جو ہے ن مال ن ن ن ن ن اچھا دیکھیں ایک دیفنیشن ہم دیکھ رہے ہیں ان الڈیبرایک نمبر فیلڈ is a subfield of C of the form Q alpha 1 alpha 2 alpha n where alpha 1 say alpha n اور algebraic numbers یہ algebraic numbers ہیں alpha 1 سے alpha n تک تو کیوں جو ہے alpha 1 alpha 2 alpha n یہ algebraic number field ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اب algebraic number field کی examples دیکھیں یہ algebraic number field کی تو definition murdered ہوتا ہے کیا ہے اب اس کی example ہے جو ہے دیکھ لیتا ہے 咯 examples اس کے علاوہ اس کو مزید زوم کروں یہ تو سب سے بڑھا ہے میں نے کیا بھائی یہ اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے تو یہ کیوں روٹ ٹو اب یہاں الفا ون سمجھ لیں ایک ہی آ گیا یہ کیوں روٹ تھری یہ بھی ایک الگبرائک نمبر فیلڈ ہے یا پھر کیوں ابھی ہم نے دو والا بھی دیکھا روٹ ٹو کاما روٹ تھری یہ بھی ایک الگبرائک نمبر فیلڈ ہے اب مجھے جلدی سے بتائیے کہ کیا آر ریل نمبر الگبرائک نمبر فیلڈ ہے کہہ رہے کہ سی کی سب فیلڈ ہونی چاہیئے یا سر تو آر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی جو ہے وہ اور کسی نے کچھ جواب دیا یا سر ایک ہی نے جواب دیا ہے یا سر ہوگا دیکھیں یہ جو ہے یہ کیوں ہے یہ ہے ایکسٹینشن کیوں کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی الگبرائک نمبر فیلڈ ہے وہ اس فارم میں لکھی جا سکتی ہے تو آر کو بھی بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فارم میں لکھا جائے گا یا ایسے لگا رہے ہیں ایل فہ ون ایل فہ ٹو ایل فہ این ایس طریقے سے لکھیں تو کیا آپ ایسے جو ہے وہ اچھا یہ n جو ہے یہ ایل فہ ون سے لے کے ایل فہ این تک یہ فائنائیٹ ڈمبرز ہے نا سارے تو ہمیشہ یہ کیا ہوگا فائنائیٹ ایکسٹینشن ہو گئے کیا آر کو اس طریقے سے لکھ سکیں گے نہیں نہیں سر نہیں لکھ سکتے نا آر میں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو آر اس طریقے سے کبھی نہیں لکھا جا سکتا آر میں تو ٹرانزیڈنٹل بھی آ رہے ہوتے ہیں جیسے پائے آ گیا ہی آ گیا ایر ریشنل والے آ جاتے ہیں تو آر کو تو ایسے نہیں لکھ سکتے تو ہم آر کو دراصل ہٹا دیتے ہیں اسی وجہ سے تو یہ جو ہے یہ نہیں ہے آر الڈجبرائی نمبر کی یہ ہوگی الڈجبرائی نمبر فیلڈ یا اور بھی آپ اس میں ڈال دیجئے آپ روٹ ٹو روٹ تھری اور روٹ فائیو بھی جیسے آگیا یہ بھی ایک الڈجبرائی نمبر فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم سر زیڈ والوں کو زیڈ جو ہوگا پھر وہ ہوگا وہ وہ تو وہ ہے نا ڈومین ہے میں فیلڈ کی بات کر رہا ہوں ابھی جو آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا زی تو یہ ڈومین ہوتی ہے زی پلس زی آئی یہ بھی ڈومین ہے جو کہ گوسین انٹیجرز کرلاتے ہیں یہ تو ڈومینز ہیں اب ہم فیلڈ کے اوپر آگئے ہیں نمبر فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو اس سے کمپیئر نہیں کریں ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں اسے اگر کوئی جو ہے وہ نمبر فیلڈ ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ایک جو ہے الجبرائی انٹیجر موجود ہے الجبرائی انٹیجر کے بغیر الجبرائی نمبر فیلڈ جو ہے وہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو اٹلیسٹ ایک الجبرائی انٹیجر ضرور ہوگا کیوں میں تو ہوتے ہی ہیں سارا ٹھیک ہے یعنی کہ کیوں جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے کہ سپیشل کیس ہوتا ہے الجبرائی نمبر فیلڈ کے کیوں جو ہے وہ ہو جاتا ہے نارملی جو ہے وہ ہم الجبرائی نمبر فیلڈ کو اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کسی ایک لیٹر کیس ہے تو یہ جو ہے وہ الجبرائی نمبر فیلڈ کے ہے تو الجبرائی نمبر فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ہی کہتے ہیں کہ ایف K is an algebraic number field then there exists an algebraic number theta algebraic number کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے لئے irq بن سکتا ہو such that k is equal to q theta یعنی alpha کی جگہ theta کے بعد یہ algebraic number ہے theta جیسے theta کی والی root 2 ہو سکتی ہے root 2 plus root 3 مطلب کوئی بھی اس طرح کی چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں اب if k is in algebraic number field ٹھیک ہے ایک اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو if k is in algebraic number field then there exists an algebraic number کی جگہ میں کر دیتا ہوں into integer algebraic integer theta such that اچھا وہ آخری والا نہیں لیا تھا k is equal to q theta ٹھیک ہے یعنی کہ algebraic number field ہے اگر تو algebraic number بھی exist کرے گا اور algebraic integer بھی exist کرے گا such that k is equal to q theta ٹھیک یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے q root 2 root 3 root 2 algebraic number root 3 algebraic number root 2 algebraic number root 3 algebraic number root 3 لئے polynomial ملے گا root 3 کے لئے polynomial ملے گا لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر algebraic number field k ہے جو k اس طرح سے ہوتی تھی یہ تو آپ کو ایک theta مل جائے گا کیا آپ اسے لکھ سکیں گے q theta سمجھ ماری بار اب وہ theta ہو گا کیا یعنی single آپ اس پہ theta میں لکھ سکیں گے کہ وہ theta کیا ہو گا تو وہ theta جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے square root of two plus square root of three square root of two plus square root of three ہوتا ہے اگر آپ وہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھئے اگر جو ہے وہ اس کا کیو سر اگر ہم نے q theta میں لکھنا ہوگا تو ہم پھر under root کے ساتھ کوئی ہمیں number بھی تو لکھنا چاہیے جیسے a under root two اور a under root three کیونکہ ہر ایک کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے کہ under root three اس کے اندر موجود ہو جیسے اگر ہم کوئی بھی polynomial نکال رہے تو اس کا ہو سکتے صرف اس کے ساتھ under root two ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ under root three کے ساتھ جو لکھا تھا بھی لکھا ہوتا وہ zero ہو گیا تھا تو اس وجہ سے دیکھیں باقی لوگوں کو سمجھ میں بھی آرہے جو یہ پوچھ رہی ہیں دیکھیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ان کے coefficients وغیرہ بھی تو کچھ ہونے چاہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے آرہے ہو یہاں پر کیونکہ وہ لگ ایسر آئے یعنی کہ یہ بنتا ہے کیونکہ اگر آپ لینیر الڈجبرہ سے بکھ رہے سنس یہ بنتا روٹ ٹو اور روٹ ٹھری پہ سپین کرتا ہوا آرہا تو دیکھئے یہ وہ الہ concept نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو رہی ہو کیونکہ اگر اس کو ویکٹر سپیس کے طور پر کنسیڈر کریں گے تو اس کی جو بیس ہوتی ہیں وہ صرف یہ دو نہیں بلکہ چار بیس ہوں گی اور ان میں جو کو ایفیشنٹ سارے ہوتے ہیں وہ اگر کیونکہ کیونکہ ہی elements ہوتے ہیں کیونکہ elements ہونی کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے وہ ایبزورب ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ آپ اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو elements ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیونکہ یہ فیلڈ ہوتی ہے تو جب آپ اس کی جو بیس نکال لیں گے نا یہ کیوں اس کوئی روٹ آف ٹو پلس اس کوئی روٹ آف ٹری تو اس کے elements بھی اس طرح سے آئیں گے اے پلس بی اس کوئی روٹ آف ٹو پلس سی روٹ روٹ آف سکس جو آپ نے پوچھا تھا وہ اس ہی میں کور ہو رہا ہے کہ جو کوئی ایفیشنٹ آئیں گے وہ ذرا صل اس میں آئیں گے اور جو ہے وہ سج دیٹ اے بی سی ڈی کیوں میں بلانگ کریں گے اور وہ جو یہ والے ہوتے ہیں یہ بھی اس ہی کے اندر ہوتے یعنی کہ یہ بھی یہی ہوتا ہے اس کے روٹ آف تو اس کے روٹ آف ٹھری تو جو کوئی فیشنٹ ہوتے وہ دراصل اس کے جب ایلیمنٹ لکھ رہے ہوتے نا تو اس کے ایلیمنٹ لکھتے ہوئے آتے ہیں ویسے جو ہے وہ نہیں آتے لیکن یہ آپ کا دیکھیں آپ نے پھر ایک اور چیز پوچھ کہ یہ سکوئر روٹ آف ٹو پلس سکوئر آف ٹھری ہی کیسے آگیا یہ ذہن میں سوال آسکتا ہے جو ہے تو دیکھئے اگر سکوئر آف ٹو پلس سکوئر آف ٹھری کے بجائے سکوئر آف ٹو ملٹیپلائی ہم کرتے تو پھر ایسی صورت پہ جو ہے وہ دو بیس ہیں وہ کم ہو جاتی کیونکہ سکوئر آف سکوئر فری انٹیجر ہے سکوئر فری انٹیجر ہے تو اگر ہم ٹیٹا کی جگہ یہ لے لیتے میں کیونکہ نہیں لے سکتے یہاں سائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے پرولم کیا ہو سکتی ہیں ہم possibilities یہ ہی ہیں ان کو divide کرتے یا ان کو ملٹیپلائی کرتے یا پھر ایٹ کر سکتے 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 ایڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سنگل ہی ایلیمنٹ کلائے گا لیکن جو ہے وہ اگر آپ ملٹیپلائی کرتے روٹ 2 ٹائمز روٹ 3 تو یہ ہو جائے گا روٹ 6 اور کیوں روٹ 6 جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ آپ کے پاس یہ elements ہوگے a پلس b اس کوئی روٹ آف 6 لیکن ایسی طرح سے جو ہے وہ روٹ 2 بائی روٹ 3 دیکھیں تو یہ روٹ 2 ملٹیپلائی 3 3 divided by 3 ملٹیپلائی 3 اور یہ ہو جائے گا روٹ 6 divided 3 اب یہ 3 لکھنے کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیوں روٹ 6 ہی ہو جائے گا یہ بھی تو وہ بھی یہ ہی آئے گا صرف یہ جب پلس ہے اس میں یہ سارے آئیں گے کیونکہ اس کی روٹ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ آجائے گا 2 پلس روٹ 6 ٹھیک ہے یا آپ اگر یہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں sorry 1 پلس بڑا لمبا سے ہو جائے گا میں اگر لکھوں گا تو یہ ہے 1 پلس روٹ 2 پلس روٹ 3 اس کو ملٹیپلائی کریں کسی کسی اس سکوئر کر دیں 1 پلس روٹ 2 پلس روٹ 3 سے کریں آسانی کے لیے چھوٹی ویلیز لے دیں تو پھر آپ کے پاس یہ ساری ٹرمز اس طرح سے آجائیں گے اس میں بھی یہ ساری ٹرمز آتی ہیں تو اس ویلیز اس کو یہ ہم اس طریقے سے لکھ رہے بات سمجھ میں آئی آپ کے اچھا اب یہ جو ہے اگر ہم ٹھیٹا کہہ رہے ہیں روٹ 2 پلس روٹ 3 ہے تو ان ٹرمز آف ٹھیٹا روٹ 2 پلس روٹ 3 کی ویلیو نکال سکتے ہیں روٹ 2 اور روٹ 3 کی تو روٹ 2 یہ کیا ہوگا اور روٹ 3 یہ کیا ہوگا ان ٹرمز آف کیا کہتے ہیں اسے ٹھیٹا جبکہ ٹھیٹا جو ہے وہ روٹ 2 پلس روٹ 3 ہے تو روٹ 2 کو بھی اصل میں پرابلم گیا کہ صرف کیا روٹ 2 کو لکھا جا سکتے ہیں اس ٹیٹا کی فارم میں یا روٹ 2 پلس روٹ 3 کی فارم میں تو لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ روٹ 2 جو ہے وہ actually ہوتا ہے 9 اپون 2 روٹ 2 پلس روٹ 3 پلس 1 اپون 2 روٹ 2 پلس روٹ 3 اس کا کیو اور روٹ 3 ہوتا ہے 11 بائی 2 اس قیر روٹ 2 پلس اس قیر روٹ 3 مائنس 1 اپون 2 اس قیر روٹ 2 پلس اس قیر روٹ 3 کیو وی روٹ کے لیے ہوم ورک ہے کہ اس کو وی ٹھیک ہے یہ اوپر والی ہمیں جو theta 2 پلس ڈر روٹ 3 اس ہاں یہ اس کو وی ریفائی کرنا ہے آپ کو ہوم ورک وی ریفائی کی جگہ آ تو آج اتنا ہی رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے next class ہماری ہوگی سنڈے کو 3 بجے ٹھیک ہے مجھے question پوچھنا تھا جی پوچھیں